یہی طریقہ تھا شروع سے منسیدنا داتا گنجے وقت شجویری رحمت اللہ لائے لاورت شریف لائے تو آپ نے درس و تدریخ سے لوگوں کے دل بدل قرآن سنایا حدیث سنائی یہ مضامین پڑھائے اور وہی باتیں کشف المحجوب شریف میں لکھی ہوئی ہیں اور یہی بزرگوں کا طریقہ اور اس میں صرف ہے اس چیز جو ہے وہ عقیدہ اور نظریہ کیونکہ ہمارے عقید صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کے بارے میں کہا یقرؤون القرآن ولا یجعفظ حنا چراہون بڑی توجہ سے سننے والی بات ہے کچھ لوگ قرآن کو پڑھتے ہیں حلق سے نیچے نہیں اترتا تو ہر قرآن پڑھنے والا ایک جیسا نہیں ہے کچھ پڑھتے ہیں تو روح اور دل کو پرنور کرتے ہیں اور کچھ پڑھتے ہیں تو صرف اوپر اوپر سے پڑھتے ہیں یہ اس ذات نے فرمایا جن کے دل پہ قرآن اترا جو اس امت کے رسول علیہ السلام ہے اور ان کا یہ فرمان صحیح بخاری میں موجود ہے اب یہ بھی آزمائش ہے کہ قرآن پڑھنا ضروری بڑھا ہے فضیلت بڑھی ہے مگر یہ بھی دیکھنا ضروری ہے کہ کہیں پڑھانے والا وہ نہ ہو جو حلق سے اوپر پڑھ رہا ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یک رونا القرآن ولا یجاوزیو حنا چیرہم یمرقونا من الدین کما یمرقو ساہو من الردمیہ کچھ ایسے بھی ہیں ساری عمر خدمت قرآن میں ہی بظاہر مصروف رہیں گے قرآن کا درس قرآن کی تلاوت قرآن کا حفظ لیکن فرما جب مریں گے بخاری حریف ہے فرما ایک سو میں سے ایک فیصد کا کروڑمہ حصہ بھی انہیں قرآن کی برکت حاصل نہیں ہوگی حالانکہ ساری عمر ہی قرآن پڑھاتے رہے مثال دیکھے سمجھایا فرما یوں خالی کورے دنگا سے نکل جائیں گے کیسے فرمایا جیسے تیر شکار کو لگتا ہے اندر گستا ہے اور دوسری طرف پار نکلتا ہے تو خالی نکل گیا اس کے اندر گستنے کا کیا فائدہ جس کے ساتھ کچھ نہیں گیا بلکل جیسے یہ ماہِ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیوئی ایک جمپل ہے کہ کچھ دین میں ڈوب کے بھی کترہ بھی ساتھ ان کے نہیں ہوگا کیونکہ باد عقیدہ ہوں گے باد اعتقاد ہوں گے تو تلاوتِ قرآن کے ساتھ ساتھ حسنِ اعتقاد نہایت ضروری ہے اور اس کا تعارف عقائدِ اہلِ سلنت میں ہے اور یہی نسل در نسل ہم تک پہنچا ہے اور اسی وجہ سے ہم ریلیٹڈ ہیں دربارے رسال صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہماری خوشبقتی ہے کہ جن ذرائع سے پنجاب میں برے صغیر میں دین پہنچا ہم انہی کے نظریے پہ آج سجیوں بعد بھی بیٹھے ہیں لوگوں نے اپنے آپ کو بدلہ گھڑی گھڑی ایک ہم اہلِ حق ہیں جہاں تھے وہی رہے اب سجیوں پہلے جو داتا صاحب نے لکھا آج اس پہ پہرہ ہم دے رہے ہیں اللہ کے برد جو امامِ آزم کو ہنیفہ نے لکھا اس پہ پہرہ ہم دے رہے ہیں جو خاجہ غریب نواد نے لکھا اس پہ پہرہ ہم دے رہے ہیں جو حضرتِ بابا فرید نے لکھا اس پہ پہرہ ہم دے رہے ہیں اور اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اس میں ہماری کو طاقت نہیں یہ اس کا فضل ہے اس نے ہمیں اس مقصد کے لیے چنا ہے جو مجدد باک نے لکھا جو آلہ حضرت نے لکھا اب قرآنوں سننے سے اب دیکھو داتا صاحب رحمت اللہ علیہ کا عرص آ گیا ہے یہ ہمارا برسغیر میں تعرف ہے یہ ہمارا کی پہچان ہے کہ یہ دھرتی اس نظریے کی جاگین ہے جو داتا عجویری کا نظریہ اس نظریے والا باقی گھس پیٹھئے ہیں یہ کوئی اگر ان کا ہے تو سامنے لائیں جب داتا صاحب نے شرک مٹایا تھا ان کا موزن یہاں کون ہوتا تھا اس پھر کی جو آل سنت سے اٹھ کر ہے جب یہاں اولیاء آل سنت فکر حنفی کی ازان دے رہے تھے اور ناموس اہل بیت اور ناموس سہابہ رضی اللہ عنہ کا پرچم بلند کر رہے تھے اور وہ رائے راجو اور مختلف قسم کے جو سنجھ تھے اور دیوتا پرست تھے ان کو جو توحید کا سبق دے کر اللہ اکبر کی ازانی اسے دلوا رہے تھے اور اس پرسغیر کے مزاج کو ایماندار بنا رہے تھے وہ اس جد و جود میں ان تو اس لڑے کا کون تھا کوئی بھی نہیں تھا تو جنہوں نے اس ضبیر کو مومن بنایا وہ اصول بھی دے گا وہ قانون بھی دے گا ان پر زندہ رہیں گے تو کل قیامت کو وہ ہاتھ پکڑیں گے کہ ٹھیک ہے ہم نے جو دیا تھا تم انہیں سنبھال کے رکھے اور اگر آج دائیں بائیں کے جو ممالک کے فنڈز ہیں روافظ خوارج کے فنڈز ان پر آ کر لوگ بک گئے کچھ آستانے بک گئے کچھ پیر بک گئے کچھ مولوی بک گئے تو کل گنجے بکس کو ہاتھ بھی پکڑیں گے کہ جو میں نے کشف المحجور میں لکھا غددارو تم نے میرے ارز کے سکیت پر اس کے خلاف بکواچ کیے سونا جنگر لا تنہیری چھائی بدلی کالی ہے سونے والوں جاگ کے رہنا چوروں کی رکھوالی ہے آنکھ سے کاجل صاف چُرالے یا وہ چور پلاکے ہیں تیری گھٹڑی تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی آج ایران کے پالتو اور خوارج کے گواشتے دونوں فکریں گنجے بکس کے خلاف پھونک رہے ہیں اور کچھ لوگ اس پر پیسے بٹھو رہے ہیں کہ چلو ہمارا تو پیدا ہو رہا ہے نا وہ بھوندے کسی کو یہ مرود ہے کہلی حج میری کو داتا کیوں کہا داتا ہے میں یہاں سے کہتا ہوں نجد اور جو بند تقجی سے ہے وہ ہمارے سامنے آئے چند منٹوں میں الٹا کر کے بتائیں گے کہ داتا کو داتا کیوں کہا داتا ہے اور دوسرے جو کشف المحجور ہم نے اللہ کے فضل سے وہ سارے اقائد اردو میں اس کی تشریح کر دیا ہے وہ کتاب چھپ گئی اقائد گنجے بک جو اس کے خلاف اگرچہ کسی بڑے پیر کا بیٹا ہو وہ بڑا پیر تو بڑا پیر ہے مگر یہ جو اب بیٹا ہے یہ داتا کے خلاف ہوگے پھر داتا کے دربار پر پروٹوکول کی لیتا ہے اس پر ہمیں تحفظات ہیں داتا دربار کے خطیب پر بھی وہ یہ نہیں دیکھتا کہ کروڑوں مسلمانوں کے جو دلمائیدہ پارٹیمنٹ ہے داتا کی وہ اس کا خطیب ہے وہ گستاز رافزیوں سے جا کے جپنے لگاتا ہے ان کے اڈوں میں ہمارا سینہ چلنی ہوتا ہے کہ یہ کس میں اسے داتا کے مسلحے پر کھڑا ہوتا ہے جو لوگ سیدنا صدیق اکبر کو ظالم کہیں اور خلافت راشدہ کے بارے میں جو ہاسٹ نیڈن کے لفظ بولیں محظرہ اگر داتا دربار کا خطیب ان کو سینے کے لگا سے بیٹھا ہے اس سے بڑی بدبختی کیا ہوگی حکومت سوچیں صرف سنی کہلوانا کافی نہیں اسے بنائے جو داتا کے نظریے پر ہوگی اور ڈائریکٹر بدبخت اور کاف کا اگرچہ وہ اپنے آپ کو شاہ کہلوائے ہم اس ماس میں نہیں پڑھتے لیکن وہ ایران کا وظیفہ خورت ہمارے آفظات ہیں ہم کروڑوں سنیوں کی ترجمانی کر کے کہہ رہے ہیں حکومت اس بدبخت کو بدلے اور اگر کسی کو شک ہے تو ہم پیش کرتے ہیں کہ اس کی بدبختی کیا ہے اور داتا صاحب سے اس کی بغاوت کیا ہے داتا صاحب سے اس کی غداری کیا ہے اگر سندوں کی ڈیمانڈ اکیتی سندے اور لوگوں کیوں بھی ہیں جو صحیح و لکیدہ ہیں ایسے تاؤ ایجنٹ روافظ کے ہتھ کنڈے اور دمچلے ہمیں نہ ان کی اوقات میں وہ منظور ہیں اور نہ داتا دربار کے ممبر میں منظور ہیں یہ لوگ فرنچائز بنے ہوئے ہیں روافظ کی ان سے فنڈ لے لے کر سنیوں کو بیش رہے ہیں آگے اور ہم سے یہ برداشت نہیں ہوتا کل وہ وقت جب آئے گا اللہ ملاقات کرائے گا ان ولیوں سے جن کو ہم نے دیکھا نہیں ہے حدیث شریف میں ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آہدما بالمشرق و آخر بالمغرب ایسا بھی ہوتا ہے محبتِ ولی میں آپس میں ملے ہی نہیں تھے ایک مشرق میں تھا دوسرا مغرب میں تھا لیکن پیار کرتے تھے پیار کرتے تھے تو پھر اللہ کے دن اس پیار کی وہ ویلیو ہے رب ان دو کو خود ملائے گا اور کہے گا حض اللہ ذی کنتا تو ہی پہو بھیا یہ ہے وہ جسے تُو نے میرے لئے پیار کیا اس حدیث کے ساتھ ہمیں یقین ہے ہم نے داتا حجویری کو دیکھا نہیں ہے لیکن قیامت کی دن رب ملاقات کرواہے گا یہ ہے وہ علی حجویری جس کی محبت میں تم تڑپتے رہے اور جس کے عقیدیں اور نظریے کو بچانے کے لئے تم نے جیلیں برداد کی یہ وہ ہے جسے تُو میرے لئے پیار کرتا تھا وہ وقت آنا یہ دنیا عرضی ہے بل بلا ہے لہذا ہم ایسی دھاندلی پر چھپنی رہ سکتے ہیں اور اتنی بڑی قیمت ادا کر رہے ہیں کی ہے لیکن یہ حقیقت ہے گامے شاہ گامے شاہ ہے اور داتا صاحب داتا صاحب ہے اب میری عمر تم جانتے ہو کہ میں نے گامے شاہ کو گامے شاہ بنا ہے حقیقت نفس العمر تاریخ ہے کہ گامے شاہ گامے شاہ ہے اور داتا صاحب داتا صاحب ہے اور دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے اور آج کا وہاں کا خطیب اور ڈریکٹر عقاف اور بہت سے تم چل دیں اور بہت سے درگاہوں کے سجادہ نشید اور بہت سے خطیب ان کا بیانیاں کیا ہے وہ کہتے ہیں داتا صاحب گامے شاہ ہے گامے شاہ داتا صاحب ہے ان کی تقریریں یہ ثابت کرتی ہیں لفظ یہ نہیں بولتے مگر ان کا بیانیاں یہ ہیں ان کی بات کا نتیجہ یہ ہے ان کی تحریر کا خلاصہ یہ ہے ان کی دعوتیں جو ہوتی ہیں آگے پیچھے اس کا پس منظر یہ ہے وہمارا کیا جرم ہے ہم نے تو داتا صاحب اور گامے شاہ کو دو جدا جدا احسیتوں کے لحاظ سے بنایا نہیں اللہ نے بنایا ہے ایک طرف سیدہ جنت کا راستہ ہے دوسری طرف جہنم کا راستہ ہے ہم کہتے ہیں یہ ایسے نہ دادلی کرو اور پھر اگر ان کا بننا ہے تو داتا کا نام نہ لو ہمیں کوئی تمہاری ضرورت نہیں ہے جاؤ ان کے سٹھیک پہ مگر اپنے آپ کو گنج بخشی سننی نہ کہو سننی کہکے تم گاڑی پہ بورڈ سننی کا لگاتے ہو سواریاں بٹھاتے ہو اور عقیدہ کے لحاظ سے وہاں اتارتے ہو جانگاں میں جاہاں یعنی اس سوچ میں اس کیمپ میں ادھر تو میں کہتا ہوں حسینی تو یزیدوں کے قصیدے پڑھ نہیں سکتا حسینی تو یزیدوں کے قصیدے پڑھ نہیں سکتا اتنا زور سے نہیں کہو کہ نجت دیوبند اور قوم تک سب پر زلزلہ تاری ہو حسینی تو یزیدوں کے قصیدے پڑھ نہیں سکتا حسینی تو یزیدوں کے قصیدے پڑھ نہیں سکتا ہو گنج بخشی تو گامے شاہ کی گاڑی چڑھ نہیں سکتا ہو گنج بخشی تو گامے شاہ کی گاڑی چڑھ نہیں سکتا مجھے عاصف یہ بتلایا میرے سچ یار سید نے تو پیچھے بد عقیدہ کے نمازیں پڑھ تو پیچھے بد عقیدہ کے نمازیں پڑھ تو پیچھے بد عقیدہ کے نمازیں پڑھ اللہ تعالی ہمارے مراکش کی حفاظت فرمائے مجھے 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 موسیقی